پاکستان میڈیکل اسوسیشن کے ایک ٹیم نے یہ سارا سسٹم دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ایک جو ان کا باڑا ہوتا ہے جو بہت ساری جو لوگ یہ جو کر رہے ہیں پیکج والے کام انس باڑے کے اندر جو بھائیس یہ گائے ہیں اس کو مشین کے ذریعے ان کے تھن میں لگا دیا جاتا ہے بس وہ تھن سے آٹومیٹکلی دودھ جو ہے نکالا جاتا ہے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا پھر ہم نے دیکھا کہ وہ دودھ ایک بڑی سی جو ہے کنٹینر میں وہ چلر تھا وہ تھنڈا ہو رہا تھا اور پھر وہاں سے پھر وہ سپلائی کر کے ہمیں پھر وہ اندر لے گئے جہاں فیکٹری میں جہاں پہ سارا پروسیسنگ ہو کے اس کو ایک آلٹرا ہیٹ سے ٹریٹ کیا جاتا ہے یو ایچ ٹی جس کو کہتے ہیں وہاں سے ہوتے ہوئے پھر ہم نے دیکھا کہ پھر وہ پیکج جو ڈبا ہے اس کے اندر آٹومیٹکلی اس کے اندر جا رہا ہوتا ہے اور وہ پیک بھی ہو رہا ہوتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ نہ دودھ نکالنے سے لے کر اور وہ پیکج کو بند کرنے تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اس سے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ بدورٹ ٹچنگ دی ہینڈز ہے تو اس کے چانسز کنٹامینیشن کے کم سے کم ہو سکتے ہیں پلس یہ ہے کہ جس اس میں ڈبے میں یہ بند ہوتا ہے اس میں چھے لیئرز ہوتی ہیں تو لہٰذا یہ بلکل ہم سمجھتے ہیں کہ باہر کے ملکوں کی طرح یہ بھی اسی طرح سے سیف ہوگا اور ہمارے ہاں بہت ساری بغیر کنفرم کیے ہوئی لوگ بولتے ہیں لیکن چونکہ ہم نے دیکھا ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پیکج دودھ کے اندر کوئی پریزرویٹیو نہیں ڈالا جاتا ہے اس پیکج کے اندر جو چھے لیئرز بنائی جاتے ہیں یہی اس کو پریزرو کرتے ہیں یہی اس کو بیکٹیریا اور جراسیم سے دوسرے جراسیم سے پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں اب جو آپ نے کہا کہ اس کی جو لائف اتنی ہے تو اس کے اندر تو ایکسپائری ڈیٹ دی جاتی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے ڈبے کو کھول کر اور ویسے رکھ دیا تو اس کے اندر جراسیم جا سکتے ہیں وہی بات آ جاتی جس پہ ہم اعتراض کر رہے ہیں کھلے دودھ پہ تو اگر آپ نے اس کو انسیلڈ کیا اس کو پیکٹ کو کھول لیا اور آپ نے اس کو کھلا چھوڑ دیا تو یہ اسی طرح کا ہو جائے گا جیسے کھلے دودھ کیے جس کے ہم خلاف بات کر رہے ہیں ہاں اگر سیلڈ ہے تو آپ اس کو رکھیں جب تک چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو لہٰذا اس کے اندر نہ کوئی پریزروٹیو ہے نہ کسی قسم کی کوئی اور چیز ڈالی جاتی ہے نہ ہی اس کی بلائی کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی اور ایسے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں جیسے کھلا دودھ میں بہت ساری چیزیں ڈالی جاتی ہیں اس کو دودھ کو گاڑا کرنے کے لیے اس میں ملائی جمانے کے لیے لیکن اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور اگر کچھ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے توسط سے میں تمام لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ ایشو ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ دودھ ایک بہت ایمپورٹنٹ جو ایک اجزہ ہے یا ہم سمجھتے ہیں ایک غزہ ہے ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم بچوں کو کہتے ہیں بڑوں کو کہتے ہیں کہ جی دودھ پیے خاص کر میں عورتوں کو کہتے ہیں ہم لوگ کہ جی آسٹوپوروسس سے بچنے کے لیے دودھ ضرور پیے تو لہٰذا اگر اس میں خرابی ہوگی تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا تو یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ ایشو ہے چونکہ ہم نے دیکھا ہے تو ہم اس دیکھے ہوئی چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سارا سائنٹیفیکلی جو ہے اس کو پیک کیا جاتا ہے اور اس کو سارا پروسس کیا جاتا ہے تو جو چیز سائنٹیفیکلی پروون ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں